علم رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولنے والے آئیں گے نیکی کرنے کے بعد بھی دکھاوہ کرنے والے آئیں گے لیکن صدق بولنے والے یہ کبھی دکھاوے کا علم یا لوگوں کو جتانے کے لیم میں آسکریں گے سمجھ میں ہی بات؟ صادقین کے ساتھ ہو جانا اور یہ صادقین کون ہے؟ یہ اللہ کے اولیاء اکرام ہے کیا ہے؟ یہ ولیوں کی جماعت ہے کس کے بات ہے؟ ولیوں سے زیادہ آج کے دور میں صادقین کا لگب کسی پہ صادق آئی نہیں سکتا ہے صادقین اگر اس زمانے میں کسی کو کہہ سکتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کو کہتے ہیں ولیوں کو ہی کہہ سکتے ہیں سوچ بائی بات مشایخ خان اعظام کو کہہ سکتے ہیں اور علماء اکرام کو کہہ سکتے ہیں کس کو؟ علماء ربانین کو علماء سعو دنیا پرس علماء کو نہیں علماء ربانین کے جو اپنے رب کی معرفت کے جانب لکھنے اور اپنے رب کی پہچان اور بندوں کو رب سے ملانے کا کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بندے کو رب سے ملانے کا کام کرتے ہیں اور یاد رکھا علیاء اکرام قرآن کب تک ہے؟ صبح قیامت تک قرآن ہے کیا ہے؟ قرآن صبح قیامت تک ہے قرآن ہدایت صبح قیامت تک ہے قرآن کہے گے کلفاظ ہدایت صبح قیامت تک ہے تو قرآن نے اعلان کر دیا قرآن صادقین تو یہ نہیں کہا کہ حضور کے زمانے میں تو جو تھے وہی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ یا جو صحابہ کے زمانے میں تھے وہی خاری صادقین کے ساتھ ہو جاؤ یا جو طابعین کے زمانے میں تھے یا جو ہمارے زمانے میں جو آئندہ بلکہ اس کا ایک عام ضابطہ بنا کیا بنا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی حضور کے زمانے میں جو تھا ان کو بھی صادقین کے ساتھ ہونا تھا صحابہ کے زمانے میں جو تھا ان کو بھی صادقین کے زمانے میں ساتھ ہونا تھا جو تابعین ان کے زمانے میں ان کو بھی صادقین کے ساتھ ہونا تھا جو ہمارے زمانے میں ہیں جو صبح قیامت تک آئیں گے سب کو صادقین کے ساتھ ہونا پڑے گا کس کے ساتھ؟ اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آگئی صادقین کونے اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے کس کے جماعت ہے؟ صبح قیامت تک ولیوں کی جماعت واقعی رہنے والے ہیں صبح قیامت تک ولیوں کی جماعت رہے گی صبح قیامت تک ولیوں کی جماعت نہیں قرآن کی آیت فہم فہمِ قرآن کے لیے شمہِ نبوح سے محبت ہونا ضروری ہے اگر حضور سے محبت نہیں ہوگی تو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا تو حضور یعنی مصطفیٰ والے صبح قیامت تک رہیں گے صبح قیامت تک رہیں گے جس دن حدیث میں آتا ہے جس دن جس دن ایک بھی کلمے والا نہیں ہوگا ایک بھی مومن نہیں ہوگا یعنی ایک بھی ولی نہیں ہوگا اس دن قیامت آ جائے گی کیا آ جائے گی یعنی آتا ہے کہ اگر ایک بھی اللہ والا باقی رہے گا کیا رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی وہ اکیرہ ہی قیامت کو رکھا رکھے گا بات ہے اس وقت میں تو صبح قیامت تک الوریوں کی جماعت رہے گی ویسے ہی اور یہ آیت دوسروں کا خیال جو ایک گندگی جو خیال نہ آگئی لوگ کا سوچ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اولیاء اکرام تو اللہ کی رحمت کی اور اس کی عظمت کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں کیا ہوئے ہیں اور حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے اولیاء میری چادرِ رحمت کے نیچے ان کو میرے سیوہ کوئی نہیں پہچانتا ان کو میرے سیوہ تو یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں ہم ولیوں کو نہیں پہچان پا رہے ہیں آج کے دور میں ہم ولیوں کو لے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولیاء اکرام نگی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولیاء اکرام نہیں ہے یہ غلط پہمی ہے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اب پہلے جیسے اولیاء اکرام کہاں ملیں گے اب قدی کہاں وزیوں کی جماعت کہاں ملے گی صبح اور صادقین کے ساتھ ہونا ہے کس کے ساتھ ہونا ہے کس کے ساتھ ہوگا اب یہ قسمت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حدیثِ قرصی میں کہہ دیا ہے کہ بھائی میرے اولیاء میرے بلی میری چادرِ رحمت کے نیچے پوشید آئے ان کو میری سیوہ کوئی نہیں پہچان سکتا تو اب اگر کوئی اللہ والا آپ کو مل جائے کیا مل جائے کوئی اللہ والا اگر آپ کو مل جائے اور آپ پر اس کا اگدہ کھل جائے اور آپ کو تصدیق ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے کیا ہے یہ اللہ والا ہے کیا ہے یہ اللہ والا ہے کیا تصدیق ہو جائے یہ ولی اللہ ہے آپ کو تصدیق ہو جائے آپ پر وہ بھیڑ کھل جائے اس وقت آپ اس کو پکڑ لینا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی جو ہے خوش نصیب اس دنیا میں ہوگا ہی نہیں اگر آپ کو اللہ والا مل جائے کیا مل جائے مصطفیٰ والا حقیقی مصطفیٰ والا صرف زبان سے دا وہ والا نہیں جس کا دل چان سب کچھ حضور کی بارگاہ میں کہا ہے جو اپنا آپہ بھی حضور میں کھو چکا ہے کیا کھو چکا ہے جب تم کو مصطفیٰ والا اللہ والا جب مل جائے اللہ والا مل جائے مصطفیٰ والا مل جائے اور تم کو مل جائے تو ان کو پکڑ لینا اس سے بڑھ کر تمہاری کے خوش نصیبی نہیں ہے کیونکہ تم نے ان کو پہچان لیا کیا کر لیا تم نے ان کو پہچان لیا اگر تم کو مل گیا گے کیونکہ یہ بات یاد رکھو ہر کوئی ایک ہی چیز کے لیے پریشان ہے اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معرومت حاصل کرنے کے لیے اور معرومت کا دروازہ کھڑ ہی سکتا ہے تو اللہ والو کے وہاں سے کھول سکتا ہے اللہ والو کے وہاں سے کھولے گا کان سے کھولے گا اللہ کے ولیوں کے در سے کھولے گا یہ کان سے کھلے گا اللہ کے ولی ہی سمجھا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کون سمجھا سکتا ہے اولیاء اکرام ہی سمجھا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کو پہچانا تب تو ولی اللہ بنے کیا بنے ہیں ولی اللہ